السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو اڑتریس عمر بالمعروف و نحیان المنکر عمارت کا بیان اعتراضات کا جواب دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحتا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد عمر بالمعروف و نحیان المنکر قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی تباہی کے دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبب ترک عمر بالمعروف و نحیان المنکر کو بھی بیان کیا گیا بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر دعوت اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہ روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے اور یہ بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ترمیزی ابو دعوت اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے جو احادیث نقل کی ہے ان سب میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے برائی کی نفرت دور ہو گئی تھی اور وہ جھوٹی رواداری پیدا ہو گئی تھی جو برائی کو برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مقتلہ ہو جانے پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے یعنی جب ان میں کا ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا تو کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر اور یہ فیل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے کیونکہ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے مگر دوسرے دن جب اس سے ملتا تو اسی کا ہم پیالہ ہم نوالہ اور ہم نشین بننے سے کوئی چیز اسے باز نہ رکھتی آخر ان پر ایک دوسرے کا برائی کا اثر پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو دفتن لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جوش میں آ کر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ دو ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا یا تم پر بھی اسی طرح لانت کرے گا جس طرح ان لوگوں پر کی تھی اسی مثال پر تمام مسلمانوں کو قیاس کر لینا چاہیے کہ جس طرح ایک قوم کی فلاح و نجات کا انحسار دعوتی کام کی عملی روح پر ہے اسی طرح تمام عالم انسان کی نجات اور فلاح بھی اسی دعوتی کام پر منحصر ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کی حقیقت صرف یہی نہیں کہ وہ فی نفسی ہی ایک اچھی چیز ہے اور بنی نوع انسانی کے ہمدردی کا اچھا جذبہ ہے بلکہ دعوتی کام تو نظام تمدن اور اخلاق کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناغذر تدبیر ہے اور دعوتی کام ایک خدمت ہے جو دنیا میں عمل قائم کرنے دنیا کو شریف انسانوں کی بستی بنانے اور دنیا والوں کا حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کاملہ کے درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس مبارک دعوتی کام کو بین الاقوامی گروہ کے سپرد کیا ہے اور یقینا انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی یعنی دعوتی کام عمر بالمعروف اور نہین المنکر میں ایک لطیف فرق دعوتی کام جو بین الاقوامی مسلم جماعت کے سپرد کیا گیا اخرجت لنناس کے ذریعے یہ کام دو حصوں میں منقسم ہیں عمر بالمعروف اور نہین المنکر ان دونوں کا مقصود صرف ایک ہے وہ ہے آدمی کو انسان بنانا لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں اس لئے دونوں کے طریقے بضاہ جدہ جدہ ہیں لیکن غرض ایک ہے اس اختلاف کو سمجھے بغیر اہل علم اور عوام دونوں طبقے اپنی ذمہ داریوں کو تندہی سے نبھانے کی جستوجو سے گریزہ ہیں اس لئے پہلے اس اختلاف کو سمجھنا ادھر ضروری ہے اسلام نے دنی اور ملی فرائز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک تو وہ فرائز ہیں جن کے کرنے کا ہر انسان اپنی ذات سے خود ذمہ دار ہیں اور دوسرے وہ فرائز جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقف ہے پہلا فرض مسلم امت کی اجتماعی سوسائٹی کا ایک اچھا میمبر بننے کیلئے ایک انسان پر کم از کم فرض یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے بچے دوسرے کے حقوق نہ چھینے دوسروں پر ظلم نہ کرے دوسروں کے امن امان میں خلل نہ ڈالے اور ایسے عمل سے پرہنس کرے جو اس کے وجود کو سوسائٹی کے لئے نقصان دے یا غیر مفید بناتے ہو ان فرائز کو ادا کرنے کا اسلام اس کے ہر میمبر سے پرزور مطالبہ کرتا ہے اور اگر وہ ان مطالبات کو پرواہ نہ کرے تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے ان عمل پر ڈالے اس کے لئے ہر طرح کی فکریں اور تدبیریں کرے اگر ایک فرد مسلم بھی اپنے فرائز کو انجام دینے سے انکاری ہو انکاری ہوا یا غیر ضروری جانا تو امت مسلمہ کی اجتماعیت خطرے میں پڑ گئی دوسرا فرض فرائز کی دوسری قسم وہ ہے جو اخلاق اور احسان سے تعلق رکھتی ہے جنہیں اپنانے سے انسان مسلم سوسائٹی کا ایک معزز اور عالی درجے کا مومین کارکن شمار ہوگا مثلا اللہ اور مخلوق کے حقوق کو جانتا ہو اور انہیں خود سے ادا کرتا ہو خود نیک بنتا ہو اور دوسروں کو نیک بناتا ہو اپنے خاندن اور اپنی قوم اور ساری انسانیت کی دینی و دنیاوی مدد اور خدمت کرتا ہو مگر اس دوسرے فرض اور خدمت کو انجام دینے کے لئے انسانی شعور کی تکمیل ضروری ہے کوئی شخص انہیں اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس فرض کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس کے نفس میں اتنی پاکزگی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ سے اب آپ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہو آپ سے آپ انہیں ادا کرنے پر آمادہ ہو اس لئے یہ فرائض جبری نہیں بلکہ اختیاری ہیں اور انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزس اور عالی درجے کا انسان بنے یا نہ بنے اگرچہ مسلم سوسائٹی کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے افراد میں آلہ درجے پر پہنچنے کی خواہش تبان پیدا ہو نہیں انی المنکر امر بالمعروف اور نہیں انی المنکر لفظوں کا خیل ہرگز نہیں ہے جس طرح لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ وہ حکم شریعت توڑ رہا ہے تو اسے بھی انی المنکر کرتے ہوئے اور اس طرح کسی دوسرے شخص کو نیکی ترغیب دیتے ہوئے گزر جائے بلکہ ان الفاغ اور ملفوظات کے پیچھے ایک مستقل محنت کی ضرورت ہے جو مخاطب کے مو سے صرف سگریٹ ہی نہیں نکال پھینکے بلکہ محنت اس بات کی ہو کہ سگریٹ مو سے بھی نکلے اور دل سے بھی شرک گھر سے بھی نکلے اور دل سے بھی اور سوت کا کاروبار سوت کاروبار سے بھی نکلے اور دل و دماغ سے بھی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زینہ کی اجازت مانگتا ہے مگر زینہ کے خلاف دربار نبوت سے فتوہ شائع نہیں ہو رہا البتہ اس ناپاک ارادے اور ناپاک جذبے کو دل سے نکال پھیکنے کی تدبیر سوچی جا رہی ہے پوچھا گیا کیا یہی زینہ اگر تمہارے گھرانی کی عورتوں سے کوئی کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے کہا ہرگز نہیں اس طرح اس عورت کے گھر والے اس بدفعلی کو کیسے برداشت کریں گے نوجوان نے توبہ کی اور پاک دامن اختیار کی اس طرح کے نعیان المنکر کے لیے شعور کامل اور اخوت انسانی سے بھرپور جذبہ چاہیے امارت اور اس کے فائدے یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب ان کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہیے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہیں ان کی راتوں کی باتچیت اللہ لکھ رہا ہے تو آپ ان سے مو پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ کافی کارساز یعنی کام بنانے والا ہے بات لفظ اطاعت سے شروع فرمائی یعنی وہ منافقین مومنین کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت کریں گے مانیں گے سرنگو رہیں گے اور جب الہدہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو راتوں کی تنہائی میں اس اطاعت والی بات کے خلاف مکر و فریب کی تدبیریں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ ان کی دو رخی سے آپ پریشان نہ ہو اللہ ان کی اس بےہودہ سازیشوں کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی ہیں اطاعت اللہ تعالیٰ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر امیر کی کی جائے گی من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق کا کوئی بدل نہیں ہوتا نہ کمیٹی نہ شورہ نہ چرگہ نہ پنچائت لیکن امیر اپنی ذمہ داری کو آسان بنانے کے لئے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شورہ ترتیب دے سکتا ہے اس میں دو مسلحتیں مقصود ہوتی ہے ایک تو ایک اس میں امیر کی خود کی بھی حفاظت کا سامان مہیا ہو اور وہ آمیر کی طرح اکیلے ہی فیصلے تھوپنے کا عادی نہ ہو جائے اور دوسری مسلحت یہ ہوتی ہے کہ اہل شورہ امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں امارت کی کام سیح لے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس مشاویرت میں اہل شورہ کے ساتھ ساتھ کم عمر نوجوانوں کو بھی بڑے احتمام سے اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے اعتراضا کہا کہ اتنے اہم مشوروں میں ان بچوں کا کیا کام اس بات پر امیر المومینی نے فرمایا دو وجہ سے ان نوجوانوں کو بٹھاتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ آج کے بچے کل کا ہمارا مستقبل ہیں ان بچوں کی وجہ سے اگلے پچاس برس تک دین محفوظ رہیں گا یہ آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ سے تجربے سیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بعض امور میدانی ہوتے ہیں ان امور کو تیہ کرنے کے لئے ہوش کے علاوہ جوش کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم بڑھوں کے پاس بنسبت ان نوجوانوں کے کم ہوتی ہے تو تم ان نوجوانوں کے جذبات سے مستفید ہوں یہ تمہارے تجربات سے ہیں تب ہی تو سترہ اٹھرہ برس کے نوجوان ملکوں کو فتح کر لیتے تھے مسیب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ برس کے عمر کے دائی اللہ ہے حضور کی آمد سے قبل ایک برس پہلے مدینہ طیبہ آئے اور ہزار لوگوں کو مسلمان کیا اسلامی ماحول بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پیدا کیے محمد ابن قاسم احمد اللہ علیہ سترہ برس کے ہیں اور اسپین میں اسلامی جھنڈا لہرا دیا یہ سمرات ہے دعوت علا منحجن نبوہ تنبی ہمارے مشوروں میں گھسے پٹے وہی مومر بوڑے ہوتے ہیں کم عمر لوگوں کو داخلہ نہیں ملتا سبھی اداروں کا یہی حال ہے مدارس ہو کے مساجد خانکہیں ہو کے دعوت و تبلیغ کے مراکز کہیں بھی کم عمر نوجوانوں کو مقام نہیں دیا جاتا رائیون کے مرکز ہی کو لے لیجئے سوائے بڑی عمر کے لوگوں کے وہاں نوجوان تو در کنار تیس چالیس سالہ آدمی بھی پر نہیں مار سکتا اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين